ایسا کر تو چلی جا پہ رشتہ کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں دریا ماں آشکال سب لڑکے ہیں نا پر سسرال جاتی ہیں زمانہ بہت بدل گیا ہے زمانہ بدل گیا اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے وہ بھی کر لے ہیں پاکستان شو بیز انڈسٹری کی محذب اور باکردار اداکراؤں میں گلے رانہ کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے کم عرصے میں ہی اپنا نام بنا لیا ہے حیرت انگیز طور پر وہ شادی شدہ ہونے کے بھی کئی سالوں بعد شو بس سکوین کی زنت بنی لیکن اپنا نام بنانے میں پھر بھی کامیاب ہوئیں گلے رانہ کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی کامیابیوں کے جھنڈے گارڈ ہی ہے گلے رانہ کے بیٹے آسم اظہر نے کامیابیوں کے نئے ریکارڈز قائم کر دیئے ہیں لیکن آسم اظہر کی اس کامیابی کے پیچھے بھی ان کی والدہ کا آت ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں گلے رانہ راولپنڈی میں پیدا ہوئیں ان کی چار بہنیں اور دو بھائی تھے دیگر بہن بھائیوں کی نسبت گلے رانہ کی طبیعت باغیانہ تھی وہ آزاد پنچی کے طور پر زندگی گزارنے کی حق میں تھی ان کے بہن بھائی سکول جاتے تھے لیکن ان کا سکول جانے کا بلکل دل نہیں کرتا تھا البتہ ان کے گھر والے زبردستی انہیں سکول بھیجتے تھے گلے رانہ کا پڑھائی کی نسبت دیگر سرگرمیوں میں زیادہ روجان تھا انہیں کپڑے اور میک اپ کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند تھا گلے رانہ جب جوانی کی حدود میں داخل ہوئی تو انہیں اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی لیکن پھر جلد ہی انہیں اس کا راستہ بھی مل گیا ایک دفعہ موسیقار ازر حسین میوزیکل کنسرٹ کے سلسلے میں اسلام آباد آئے جب گلے رانہ کو اس کنسرٹ کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ شرکت کرنے کے لیے اپنی بہن کے ہمراہ پہنچ گئی اس کنسرٹ میں ازر حسین کی گلے رانہ اور ان کی بہن کے ساتھ الیکس لیک ہوئی اور اس طرح ان کا اپس میں ایک تعلق قائم ہو گیا اس وقت گلے رانہ کی عمر انیس سال تھی اور وہ دوسری لڑکیوں کی طرح اپنی زندگی میں کسی شہزادے کے خواب دیکھ رہی تھی جب ان کے دل میں ازر حسین کی محبت گھر کر گئی تو انہوں نے ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا جس پر گلے رانہ کے گھر والوں نے ان کی مخالفت کی مگر انہوں نے ہر طرح کی مخالفت کو مول لینے کا فیصلہ کیا اور تن تنہا راولپنڈی سے کراچی پہنچ گئی جہاں انہوں نے ازر حسین کے ساتھ شادی کر لی اور خوشگواز زندگی گزارنے لگی گلے رانہ اور ازر حسین کو شادی کے چند سال بعد اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے آسے مذہر رکھا بیٹے کی پدائے سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی اور وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے جب آسے مذہر دس سال کے ہوئے تو ان کے والدین کے مابین اختلافات پر وان چڑھنے لگے جس کے باعث ان کے درمیان طلاق ہو گئی اور گلے رانہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ تن تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا وہ ایک انتہائی باہمت اور حوصلہ مند خاتون تھی انہوں نے اپنے بیٹے کی پروش کرنے کے لیے بطور وارڈ روب ڈیزائنر اپنے کریئر کا آخاز کیا اور شو بیس کے ساتھ وبستہ ہو گئی گلے رانہ نے وارڈ روب ڈیزائنر کے طور پر کچھ عرصہ کام کیا اس دوران ان کا بیٹا آسی مذہر والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے گلوکاری کے ساتھ وبستہ ہو گیا اور میوزیکل ویڈیوز بنانا شروع کر دی حیرت انگیز طور پر گلے رانہ نے اپنے بیٹے کی ویڈیوز کو ڈیریکٹ کرنا شروع کیا اور وہ بقاعدہ ڈیریکٹر بھی بن گئی میوزیکل ویڈیوز کی ڈیریکشن کرنے کی وجہ سے گلے رانہ کا انڈسٹری میں نام پیدا ہونے لگا اور لوگ انہیں پہچاننے لگے انہوں نے اس دوران شو بیس میں کسی بھی قسم کا کام نہیں کیا اور اپنی تمام تر توجہ بیٹے کی ویڈیوز پر مرکوز رکھی وہ اپنے کریئر کو شاندار طریقے سے آگے بڑھا رہی تھی ایک بار انہیں ادھکارہ لیلہ واسطی نے فان کیا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے گلے رانہ کو بتایا کہ وہ آج ٹی وی سے دیکھ مگر پیار کے نام سے سیریز شروع کر رہی ہیں جس میں وہ انہیں بطور پروڈیوسر شامل کرنا چاہتی ہیں گلے رانہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اس سیریز کو ڈائریکٹ کرنے کا فریضہ پنجاب نہیں جاؤں گی اور میرے پاس تم ہو کے ڈائریکٹر ندیم بیک سر انجام دے رہے تھے اس سیریز میں گلے رانہ نے بطور پروڈیوسر قدم رکھا مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ پروڈیوسر کے ساتھ ساتھ ادھکارہ بھی بن جائیں گی ہوا کچھ یوں کہ ایک دن سیریز میں کام کرنے والے دو فنکار کسی وجہ سے نہیں آئے گلے رانہ کے ہاتھ میں سکرپٹ تھا اور وہ اسے پڑھ رہی تھی جیسے ہی انہوں نے سکرپٹ مکمل کیا تو محمد احمد نے ان سے کہا کہ وہ کیوں ادھکاری کی جانب نہیں آتی جس پر گلے رانہ نے پھٹی آنکھوں سے محمد احمد کی جانب دیکھا اور جواب دیا کہ میں کہاں سے ادھکاری کی طرف آ جاؤں مجھے تو ادھکاری کی علف بے بھی نہیں آتی جس پر محمد احمد نے کہا کہ وہ کمز کم اس بارے میں کوشش تو کریں مگر گلے رانہ اس معاملے میں رضا ماند نہیں ہوئی دوسری جانب محمد احمد بھی اپنی زد کے پکے تھے انہوں نے کچھ دنوں کے بعد گلے رانہ کو بقاعدہ حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس سیریس میں بطور ادھکارہ کام کریں جس پر گلے رانہ نے حیرانی اور پشمانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ حامی بھری اور کیمرے کے سامنے زنگی کی پہلی پرفارمس دی جس نے انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ ادھکاری کرنے کی نہ صرف اہل ہیں بلکہ ان میں کافی پوٹینشل بھی موجود ہے جس کے بعد انہوں نے بطور ادھکارہ کریئر کا آخاز کیا اور پیچھے امڑ کر نہیں دیکھا گلے رانہ دوہزر گیارہ سے ٹی وی سکرین کے ساتھ وابستہ ہو گئی مگر انہیں زیادہ شہرت دوہزر پندرہ اور سولہ میں نشر ہونے والے ڈرامو سے ملی جس میں ان کے سنجیدہ اور مزاہیہ کرداروں کو بیعک وقت سرہا گیا چیخ، سرخ، چاندنی، چھوٹی چھوٹی باتیں جبکہ حالیہ ڈرامو میں میرا دل، میرا دشمن، پیار کے صدقے، ڈنک اور رکھ سے بسمل شامل ہیں جس میں ان کے ادھکاری آلہ پائے کی تھی حالکہ گلیرانہ کو ڈرامو میں معامل کردار آفر کیا جاتے ہیں مگر وہ اپنی ادھکاری سے ڈرامو میں چار چانگ لگا دیتی ہیں وہ انتہائی سلجی ہوئی اور سلکہ شعار ادھکارہ ہیں جو انڈسٹری میں صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہیں اس دور میں جب جوان ادھکرائیں شوٹنگ کے لیے بھاری میک اپ کرواتی ہیں تو ان میں گلیرانہ واحد فنکار شمار ہوتی ہیں جن کا کوئی میک اپ آرٹسٹ نہیں ہوتا وہ خود اپنا ہلکہ پھلکہ بناو سنگار کر لیتی ہیں اور اپنے سین اکس بند کرواتی ہیں وہ انڈسٹری کا ایک ایسا نام ہے جس کی نہ صرف عزت کی جاتی ہے بلکہ ان کے کام کی وجہ سے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے گلیرانہ کی سب سے بڑی خوشکسمتی یہ ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی شو بیس کی دنیا میں کامیابی ملی ہے اور وہ ایک سٹار بن کر سامنے آئے ہیں آسم ازہر آج پاکستان میوسک انڈسٹری کا انتہائی مقبول نام ہے جنہوں نے کلیل مدت میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ چند ایک ڈراموں میں بھی ادھکاری کے جہور دکھائے انہیں پاکستان کے انتہائی محتبر میوسک پلیٹ فارم کوک سٹوڈیو میں پرفارم کرنے کا بھی موقع ملا اس کے ساتھ ساتھ وہ بیرونے ملک کنسٹ کرتے بھی دکھائی دئیے آسم ازہر اپنے والد کے ساتھ بھی بے حق پیار کرتے ہیں اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں ان کے والد نے بھلے ہی دوسری شادی کر لی مگر اس کے باوجود ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں یہاں تک کہ گلرانہ طلاق کے باوجود اپنے سابقا شہر سے ملتی ہیں اور انہیں اپنا بہترین دوست قرار دیتی ہیں گلرانہ کراچی کے پوشش علاقے میں اپنے بیٹی کے ساتھ انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں ان کے پاس سواری کے لیے قیمتی فورچنر گاڑی ہے جو ان کے بیٹے نے انہیں تحفے میں دی ہے اس کے علاوہ ان کا عالی شان گھر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گلرانہ نے اپنی زندگی میں بے حد مشکلات کا سامنا کیا اور نازک وقت دیکھا بگر اس کے باوجود انہیں ہمت نہیں آری اور محنت کا دامت تھامے رکھا جس کی بنا پر وہ معاشرے میں ناصر اپنا نام بنانے میں کامیاب ہوئیں بلکہ دوسری عورتوں کے لیے ایک مثال بھی بنی ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور لمبی عمر اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت آنی دیکھ سکیں ایسے جیسے کسی عجیب سے جگہ آگیا انجان جگہ بتاکہ وہ نا آپ کو بتا ہوگا آج کل تو دھابے والے کو انسان چائے کے لیے دے دیتا ہے اتنے پیسے